اپنے صحافی عزرات کا انتہائی مشکور ہوں آج آپ نے بہت انتظار بھی کیا آپ بہت بہلے تشریف لائے ہیں تو اس کے لئے جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے بارہ تاریخ کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ ہماری ریکوزیشن پہ یہ تاریخ رکھی گئی ہے اس ریکوزیشن میں بھی ہم نے بلوچستان سے متعلق وہ اصل ایشیوز دسکس کرنے کے لئے یہ اجلاس بلایا جس میں پہلا جو ایشیو ہے وہ یہ کہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کا جو پی ایس ڈی پی ہے اس کی رقم لیپس ہو گئی اب اگر اتنی خطیر رقم جو پورے سال میں بلوچستان میں خرچ ہو جاتی تو بلوچستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا تھا اور بہت سارے مسائل حل ہوتے تھے اب بلوچستان ترقی سے محروم ہو گیا اس پہ بحث کریں گے جو دوہزار انیس اور بیس کی پی ایس ڈی پی ہے ہمارے پاس عید سے پہلے رمضان شریف میں حکومت کے ایک نمائندے فائننس منسٹر میر زہور بلیدی صاحب تشریف لائے ان کا کہنا تھا کہ جی سی ایم صاحب نے اور باقی دوستوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ پوزیشن سے بات کریں پندرہ کروڑ روپے فی ہلکہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں ہمارے دوستوں نے سوال کیا کہ پندرہ کروڑ تو جو ہلکے ہیں ان کو ملیں گے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ٹوٹل پی ایس ڈی پی کتنی ہے اور اس کے جو باقی پیسے ہیں وہ کیسے خرش ہوں گے اس کی تفصیل آئے تاکہ شہر صدر کے ساتھ ہم آپس میں بھی اور پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی کھل کر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ دو دن کے بعد سکندر جمالی جو حال ہے کانفرنس حال اس میں ہم بریفنگ دیں گے کیونکہ پندرہ کروڑ جو ڈسٹک ڈیولپمنٹ یا کانسٹیچنسی ڈیولپمنٹ کا ہے یہ تو ڈیولپمنٹ کب ہوگا ایک ہمارے پاس ہے پروینشل سٹیٹیجی اور ایک ہے ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی تو ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی اور پروینشل سٹیٹیجی سے متعلق ہم آپ کو بریفنگ دیں گے دو دن کے بعد دو دن کے بعد بریفنگ کے لئے ہم چلے گئے وہاں پہ فانس سیکٹی صاحب نے جو بریفنگ دی اس کا پروینشل سٹیٹیجی یا پی ایس ڈیپی یا ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی سے کوئی تعلق نہیں تھا نہیں اس پہ ایک لفظ انہوں نے کہا وہ یہی جو عام حالات میں فلانس سیکٹر میں کام اس طرح ہے فلانس طرح ہے فلانس طرح ہے پی این ڈی کے سیکٹی نے یہ کہا کہ جی اگر اس بات پہ ہے تو یہ پی ایس ڈیپی ہوگی تو پھر اس میں بات کی جا سکے گی کہ پروینشل سٹیٹیجی کیا ہے اور ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی کیا ہے تو اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے لئے دوسری کوئی ترتیب بنائیں گے اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہوئی اور وہ معاملات اسی طرح رہیں آج اگر آپ نے اخبارات پڑے ہوں گے تو اس میں قومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے سی ایم کی طرف سے کہ پی ایس ڈی پی تیار ہو گئی بہت شکریہ صافیٰ دوستو قائد عدویٰ صلاف نے جو بھی کلمات بزارشات کیا آپ کی خدمت میں ہم سب متفقیوں سے ایک ایک بڑا اہم بات جو پچھلے دنوں آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ پرائم نسٹر عمران خان اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عبدالقفور نے کہا تھا کہ فوج کے اس سال بجٹ ٹو تاوزن نائنٹین ٹوئنٹی میں فوج کے اخراجات میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ان پیسوں سے جو فوج کے اخراجات وہ نہیں دے رہے اور ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ پیسے جو بچت ہوں گے فوج کے اخراجات سے یہ بلوچستان اور فاکہ کے ترقی پر یہ پیسے لگائے جائیں گے تو اب ہم اس کے بھی منتظر ہیں اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کتنا پیسہ آئے گا فاٹہ اور بلوچستان میں اور یا عوام کے فلاو بیبوتے اس پیسے سے کتنا پیسہ خرچ ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب سے غیر آئینی طریقہ کار ہے کوئی بھی بجٹ جب بلوچستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی جمہوری حکومت میں جب بجٹ بندی ہے بجٹ ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت بنتا ہے جس کو کہتے ہیں مشاورتی عمل آپ ازلا میں جاتے ہیں آپ ڈیویجنرز میں جاتے ہیں آپ اس امیلی میں پری جو بجٹ اجلاس بلاتے ہیں کہ جی متخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل تعلیم سہت روزگار سڑکیں عادثات امن و امان یہ ساری چیزوں پر بیس و مباعثہ ہوتا ہے جو سب سے گمبیر صوبے کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ ترجیات میں رکھتے ہیں بجٹ بناتے ہیں یہ بجٹ کاپی پیسٹ ہے یہ جس طرح نوی کا جو طالبیم ہوتا ہے وہ نکل کی کتاب لے کے بازار سے لے آکے پرچے برتا ہے یہ پرچہ برنے وارا بجٹ ہے پچھلا بجٹ تین سو اٹھاسی عرب روپے کا تھا یہ تین سو نوے تین سو نوے عرب کا ہے یعنی صرف دو عرب روپے کا ڈیفرنس ہے پچھلا ڈیولپنٹ بجٹ اٹھاسی عرب روپے کا تھا یہ بجٹ نوے عرب کا یعنی صرف چھے عرب ساتھ عرب آٹھ روپے کا ڈیفرنس ہے کانسٹیٹوشن کے آتیکل ایک سو ساٹھ کے تحت این ایف سی ایوارڈ ڈیو تھا میرا ہی قرارداد ہماری پوزیشن نے سب نے بلکہ انہوں نے بھی ہمیں اس پر امائد کی تھی کہ بلوشستان کا شیئر این ایف سی اناؤنس کی جائے این ایف سی اناؤنس نہیں ہوتی ہے کانسٹیوشن کا آتیکل ون سکسٹی سب سیکشن تری کہ اگر ایوارڈ اناؤنس نہیں ہوگا تو صوبوں کے بجٹ میں اضافہ ہوگا یہ آئین کہتا ہے اس صوبہ حکومت کی سب سے بڑی نائلی دیکھئے کہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ اناؤنس نہیں کر سکا ان کے نمائندے دو اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے تیسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ چالیس عرب روپے زیادہ ہونا چاہیے بلوستان کی تاریخ میں جتنے بھی آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ بیس سے تیس عرب روپے اضافے کے ساتھ آتے ہیں یہ بلوستان کی تاریخ کا سب سے بدنامہ زمانہ بجٹ ہے جس میں صرف دو عرب روپے کا اضافہ دکھائے گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے یہ چالیس عرب روپے خسارے کا ہے کانفرنسنس کرتے رہے اور ہمیشہ پر کانفرنسنس میں ہماری جو سابق پی ایش ڈی پی تھی وہ موضوع رہا اور جب سے میرے خال میں نو مہینے سے دس مہینے سے یہ اکرومت بنی ہے تو ہماری اپوزیشن کے دوستوں نے سابق جو پی ایش ڈی پی دو ہزارہ اٹھارہ انیس تھا اس کو ستمبر میں میرے خال میں اسمبلی میں لاکر اس پہ بیس کیا کہ وقت کم ہے ایک طرف سے یہ پی ایش ڈی پی عدالتوں میں ہے اور دوسری طرف سے جو اکرومت کا رفتار ہے کام کرنے کا وہ بڑا سوچ جا رہا ہے اس لیے یہ سابق ہے پی ایش ڈی پی کے لیپس ہونے کا خطشہ ہے اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب کے سامنے جس طرح اپوزیشن کی اکمت عملی تھی وہ پی ایش ڈی پی کی جو میرے خال میں اسی فیصد رقم تھی وہ لیپس ہو چکی ہے اور آنے والا جو موجود ہے بجٹ بننے والا ہے جو پی ایش ڈی پی بننے والا ہے اس میں بھی عکومت کی طرف سے ایک غیر سنجدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر جو پی ایش ڈی پی بننے جا رہے ہیں سننے میں یہ آیا ہے کہ بجائے اس کو ہبلوشتان کی اس پسماندہ علاقوں کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے درقیاتی اسکیم ترطیب دیا جائے بلکہ پی ایش ڈی پی میں جو لوگوں جو ہمارے ایم پی ایز یا منسٹر ازرات کو جو رقم نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں ان کی جتنی بھی جن کی دسترس ہے وہ اتنا ہی رقم آسل کرنے کیلئے کوشش کر رہا ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں گذشتن نو ماہ میں جو حکومت نے کہا ہے اس کو ایک پی سد بھی انہوں نے پورا نہیں کیا غلط بیانی سے کام لے رہی ہے آپ سی ایم آوس جاؤ تمام غیر منتخب لوگ پی این ڈی جاؤ وہ جس طرح کہا گیا انہوں نے تمام بجٹ بنا لیا ہے ان لوگوں کو وہ لوگ نواز رہے بندربانٹ ہو رہی ہے پیسوں کی تو یہ جو ہے صورتحال یہ بلکل ناقابل قبول ہے حکومت موری پارٹیا احتجاج کرتی ہے پھر ان کے لوگوں کے خلاب سیاسی رہنماؤں کے خلاب مقدمے بنائے جاتے ہیں شاید ان کا یہ بھول ہے وزیر حالہ صاحب کا ان کے ٹیم کا کہ شاید ہم ایف آئی آر سے ڈر سکے لیکن ہم نہ ایف آئی آر سے ڈرنے والے لوگ ہیں نہ ہم دباؤ میں آئیں گے حکومت کے جو عوام دشمن اقدام آتا ہے چاہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہو چاہے دیگر معاملات ہو اس پہ جس طرح ہم نے روزوں میں شٹرڈون ارتال کی